اید الفطر کا دوسرا روز گھروں میں عزیز و اقارب کے لیے پرتکلپ اور داپتوں کا احتمام عزیز و اقارب میں گلے شک پہ دور ہو گئے مزے مزے کے پکوانوں سے مہمانوں کی توازو کا سلسلہ جاری دوسرے جانب خواتین کریں گی آرام اور شوہر کریں گے کچن کا سارا گام ایک دن کے لیے شوہروں نے کچن کا انتظام سنبھال جائے اید کے دوسرے روز خوابوں کی دکانوں پر ریش فوڈ سٹارز اور ریسٹورینٹس پر بھی خوابوں کے شوکین افراد بہنچ گئے میٹھے پکانوں کے بعد چل چکے کھانے کے مام میں اضافہ آج بریانیاں اور چکن مٹن کڑا ہیاں میٹھی اید میٹھے کے بغیر ادھوری شہر میں مٹھائی کی دکانوں پر رش گولاب جامن رس گلے اور برسی سب کو پسند پشتہ داروں دوسرے ہواب کے لیے گفت بیک کروائی دکان داروں نے بھی اید کے منافقت سے مٹھائی کی توسوسی تیار کی اید کا دوسرا روز خوابوں کے شوکین انارکلی پورٹشٹ بہنچ گئے مزیدہ کھانے سے اواز ہوگی بچہ پارٹی کا اید بنانے کا اپنا انداز بڑوں سے ایدی حاصل کر کے بچوں کے چھہرے کھل کھلاو کے سوٹ بھوٹ بہن کر ایدی اوڑانے نکل پڑے پارکوں میں خوب حلہ گلہ کیا گلشنگ والپارٹ میں بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد موڑائی لکھی ایرانی سرکس سے خور محسوس ہوئے اید کے دوسرے روز شہر میں مطلع جسی ابار آلو درچہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گیر تک جا پہنچا آج کم سے کم درچہ حرارت 19 زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری تک جائے گا تاتھلاک کے بعد شہر میں آلو دکی میں نمائیہ کمی آلو دکی کے اعتبار سے لاہور چھڑے نمبر پر چلا گیا شہر میں آلو دکی قیمت کو اشراہ 54 بھی پارٹ کی گئی اید الفطر پر بھی گراہ فروش وافڈا کی منمرزیاں جاری سرکاری آلو دکی کی بلیٹ میں فوق اروج پر پہنچتی مافٹی آلو دکی دو سو انتیس روپے سرکاری ریٹ کی بجائے اضافی قیمتوں پر بیچ رہا ہے زلعی انتظامیہ اور اوگرہ کی ٹیمیں سرکاری قیمت کا اطلاق کرنے میں غیر سنگ چیدہ سابط سی سی پی او گلام امو ڈوگر آج ریٹائر ہوگی گلام امو ڈوگر پیٹا حکومت میں سیاسی ہونے کی وجہ سے کافی متاثر رہے موتلی اور تبادلے کے باوجود عدالتی احکامات حاصل کر کے پوسٹنگ نہ چھوڑی گلام امو ڈوگر کو وفاقی وزرا پر مقدمہ درج کرنے پر بھی کافی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تھا لاہور پولیس ہوای فائرنگ ون ویلنگ اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف مدھر ایک عید پر ون ویلنگ کرنے والے ایک سو پندرہ ویلرز کے خلاف مقدمہ درج ملزمان کے ذریعہ استعمال موٹر سائٹلوں کو پولیس تحریل میں لے لیا گیا ہوای فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش پر تھی ملزمان گرفتار ہوئے مقدمہ درج یہ یقینی بنانا کہ ایف آئی آر ٹھیک درج ہو اور یہ یقینی بنانا کہ تفتیش ٹھیک ہو اس کے لیے پولیس نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں ہر تھانے میں یہ بورڈ لگا ہے ایف آئی آر کے بارے میں تصدیق کر کے دینے اور وقت کے ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ دینے کے بارے میں ہم نے کلئر احکامات جاری کر رکھے ہیں اس ٹائم فریم کے اندر اندر اگر پولیس پرچہ درج نہیں کرتی تو آپ ون سیون ایٹ سیون کے اوپر فوری طور پر اطلاع دے سکتے ہیں ایف آئی آر کا بروقت اندراج ہر شہری کا قانونی اور آئینی حق ہے متاثرین کو انصافتی پوری قانونی کے لیے پولیس نے ایڈوائز جی جاری کر دی آئی جی کا اندراج مقدمہ میں شہریوں کے سہولت اور آگاہی کے لیے حصوصی بیغام سنگین چرائم کے مقدمات در فاس وصولی کے بعد آٹھ گھنٹے کے اندر درج کیے جنگے شہری مقدمہ درج کربانوں میں تاخیر پر ون سیون ایٹ سیون پر کال کر کے شکایت درج کروا سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے گورن پنجاب علیہ ورحمان کی ملاقات گورن پنجاب نے وزیراعظم کو ایت کی مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفت 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 گئے ایت کا دوسرا روز زمان پاک میں کارکنان کا رش کارکنان مختلف قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مختلف شہروں سے کارکنان کیمپ لگا کر ایت منانے میں مصروف کارکنان پارٹی جھنڈے اور مختلف ٹوائرز لگا کر ایت منا رہے ہیں مفتنی قنون ایم اے 133 آفیس میں اید میلن پارٹی ایم این ای شاہستہ پربیز مالک ایم این ای برلی پربیز مالک موجود لگی رہنماؤں نے کارکنان سے ایت ملی اور نیک دمناؤں کا اظہار کیا ادھر جیو آرمی خواجہ احمد حسان کی رہائش گاہ پر کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد خواجہ احمد حسان نے پارٹی کارکنوں سے ایت ملی اور مبارک پارٹی رہنماؤں جماعت حسامی احمد سلمان بلوچ نے بھی بچوں میں ایڈی تقسیم کی سینئر صحافی سویل بڑھائی سوائید کے دوسرے روز ایڈ میلن پارٹی کا احتمام ایڈ میلن پارٹی میں سی ای او موڈل وازار پنجاب شاہد خادر کی خصوصی شرکت ایڈ میلن پارٹی نمو خلیق شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخص یاد نے شرکت دی موسیقی جون این اے ایک سو چونتیس خیابانے آفیس میں ایڈ میلن پارٹی وفاقی بزیر رانہ موباشر اقبال نے کالکنان سے ایڈ میلی رانہ راشد بن حاس میونس عدین میہر شہزار پاچ اور دیگر بھی موقع پر موجود تھے سیاسی بہران کے حل کے لیے جماعت اسلامی کی کوششیں جاری امیر جماعت اسلامی سراج الحد کا پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا اوپر لیپ فون سراج الحد نے چودری پرویز الہی کو عید پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کا ملک کی موجودہ سیاسی صورت احال پر تبادلہ خیال کر گیا چیئر میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ٹکٹس ریویو کمیٹی قائم کر دی چیئر اپنی کمیٹی میں یوسف قزاگیلانی، نیر بخاری، مختوم احمد نحمود شامل کمر زمان قائرہ، رانہ فاروق سعید اور حسن مرکزابی کمیٹی میں شامل بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکرٹیر جمیل سمرو نے نوٹیفکیشن جاری کیا کمیشنر راہور کا اہل خانہ کے ہمراہ، ٹاؤنشپ سوشل بیل فیر اولڈ ہوم آفیت کا دورہ، اولڈ ہوم میں موجود افراد سے ملاقات کی اور ای تقسیم کی ایسی مارڈل ٹاؤن ساہب زیادہ محبت جو صرف ہمراہ تھے ای تار دوسرا روز تاجر رحمہ سوہیل محمود بٹ کا دارو شفقت یقین خانہ کا دورہ سوہیل محمود بٹ نے بچوں میں ای تقسیم کی اور بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا بچوں کو لنچ میں جاول، چکن کار مارک اور کورڈنگز دیکھیں ایت کا دوسرا روز دیپیٹی کمیشنر لاہور فیلڈ میں ورکرز کے ساتھ شالی مار، چائنہ سکینگ، دڑی شاہو، دیرہ گوشہ میں صفائی اور سیڈچ کی صورتحال کا جائزہ ڈی سی لاہور نے ورکرز میں مٹھائی اور ای تی بھی تقسیم کی ادھر الڈیو ایم سی افسران اور ورکرز فیلڈ میں مٹھائی ڈیپیٹی، سی ای او محمد اور انسیر کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا پنجاب ہر کے ہزاروں اساتھزہ کے لیے ایت کے موقع پر اچھی خبر ایت کے دنوں میں اساتھزہ کو انٹیڈینگی سرگرنوں سے اس دسنا ملی گیا سرکاری سکیوں اور افار کو اساتھزہ سے انٹیڈینگی سرگرنیاں نہیں کرنے جائیں گی پردیسیوں کی آبائی گھروں کو واپسی ایدل فطر پر لاہور سنگسان ہو گیا شہر کی سڑکیں ایت کے دوسرے دوسرے دیران پچھتر لاکھ ریجسٹرڈ گاڑیوں کے شہر میں گاڑیوں کی تعداد صرف تین سے چار لاکھ رہتے سنگسان چھڑکوں پر حض رفتار کو کنٹرل کرنے کے لیے وارڈنز کو آہم شہراؤں پر تائنات شہریوں کو اوبر سپیڈ اور سیگنرز توڑنے سے گریز کرنے کی تعداد صدر لاہور دیسی کشتی مہر اکرم اس کالا پہنوان کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد آفیسر انچار چائل پروٹیکشن بیورو شہفیق رکھیال نے پہنوانوں کے استقبال کیا نہر اکرم نے ننے بچوں اور بچوں میں ایتی اور چاکلر تقسیم کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی آج سالگیرہ ساتھی جج ساہیبان حکلا اور عزیزو اکارب کے چانب سے مبارک بات موسیقی